صرف اگر مسلمان حج مسلمان ہو کے کر لیں انہیں حسین سمجھ میں آجائے مالا جی کتنا بڑا دعویٰ میں نے ممبر حسین سے کیا کہ اگر بندے حج مسلمان ہو کے کریں حج مسلمان ہو کے کیا ہی نہیں جاتا حج فیشن سمجھ کے کیا جاتا رواد سمجھ کے کیا جاتا ورنہ ذہن میں رکھ کے سوچ کہ حج پہ خدا تجھے بھولاتا کیوں نہ لیں میں آپ کے سامنے کیونکہ انہی دنوں میں حج پڑھا جانا ہے لائیو آپ کو ٹی وی نے دکھانا ہے جو حج میں ہونا ہے وہ میں آپ کو سنانے لگاؤں اور ہر محرم پہ ہونے والے اعتراض کا جواب دینے لگے جو اعتراض محرم پہ ہوگا خدا نے گھر بھولا کر یعزے بندہ نو دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ روپیہ خرچ کیا لبیک اللہمہ لبیک کی صدائیں دیتا ہوا مکہ تل مکرمہ پہنچ بھی وہاں پر جب پہنچا تو وہاں پہ ایک چادر بطور احرام باندھی اور خدا کے گھر کے دروازے کے سامنے ہاتھ بلند کیا لبیک اللہمہ لبیک میرے اللہ تیرہ بندہ تیرے گھر پہ حاضر ہو گیا اب یہاں پہ محرم پہ سب سے پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے آپ شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں آپ یا حسین یا حسین کہہ کے بزاروں میں آتے ہیں یہ یا حسین کہہ کے حسین کو کچھ نہیں ملتا بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ گھروں میں بیٹھیں نمازیں پڑھیں کربلا والوں کو بخشیں قرآن کی تلاوت کرو حسین کے نام پہ بخشو ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا اس بندے کو میں پہلی تو اعتراض کی یہ دلیل کے ساتھ جواب دوں قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے جو بندہ بول سکتا ہے جس کی مجبوری ہے وہ بے شک چپ رہے قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے اور جو نیزے کی نوک میں پڑھے اب یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں اور آج کے مادرن دور میں سائنس لینے والا بچہ یہ بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ سرکار یہ بات بلکل ٹھیک ہے کالے کپڑے پہننے سے حسین کو کیا ملے گا بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو لباس حدلے غسل کرے نمازیں پڑھے تلاوت قرآن کرے اور کربلا کے شہدہ کے نام پہ اسحالے ثواب کر دے اس حاجی صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں گئے تھے پیسہ خرچ کر کے گئے تھے وہاں پہ گئے خدا سے پوچھا مرلا کیا کریں خدا نے کہ یہ پہاڑی ہے اس کا نام صفہ ہے وہ پہاڑی ہے اس کا نام مروہ ہے یہاں دوڑ کے آؤ یہاں دوڑ کے آؤ وہاں پہ خدا سے کہہ دیتے ہیں میرے اللہ یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا مرلا ہم تیرے گھر پہ آئے ہیں ہم قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں ہم نمازیں پڑھ کے حاجرہ کو بخشتے ہیں ہم تلاوت کر کے اسماعیل کو بخشتے ہیں خدا نے کہا خبردار اگر میرے گھر پہ آئے ہو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا اگر دو چار سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا میں نے یاد بھی زندہ رکھنی ہے میں نے سنت بھی زندہ رکھنی ہے مجھے عزت حسین کی قسم ہے اگر حرم حرم میں حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بزاروں میں نہ آئے دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کاتل کون تھا مقدول کون یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے آپ امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتے ہیں لیکن یہ آپ لکڑی کے تازیے کو کیوں چونتے ہیں جواب اعتراض محرم کا جواب میں آپ کو دوں گا حادثے جی آپ کالا کپڑا چکوال سے خرید کے اسے لا کے کیوں چونتے ہیں سوال ہے جی مبد بارشاہ دینے میں سوال کا جواب دوں میرا اس مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بتائیں آپ حج کرنے گئے تھے پتھر کیوں چونکے آئے ہیں پتھر بھی کالا پرچم بھی کالا اس پتھر کا کیوں چونکہ کہتے ہیں یہ عام پتھر نہیں ہے اسے نسبت ہے معصوم سے اس کا مطلب کہ جس کی نسبت معصوم سے ہو جائے فقر بھائی وہاں بے عجیب لطف ہوتا ہے کہ ہر بندہ حج کے راشت میں لاکھوں کا راشت ہوتا ہے حجرِ اسوال تک نہیں پہنچ سکتا بہت سے بندے باہر والا تواف کر رہے ہوتے تواف کرتے کرتے وہاں پہ کھڑے ہوئے مولیمین سے بھوچے ہیں میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں حجرِ اسوال کے قریب جاتا حجرِ اسوال کو بوسا دیتا لیکن حج کا رش زیادہ ہے میں باہر والے چکر میں ہوں اب مجھے بتاؤ کیا میں حجرِ اسوال کو نہ چوموں تو میرا حج ہو جائے گا وہ کہتا نہیں نہیں حجرِ اسوال کا بوسا حج کا رکن ہے تجھے ایسا کرنا پڑے گا جب توافِ کعبہ کرتا کرتا تو حجرِ اسوال کے سامنے سے گزرے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو حجرِ اسوال کی جانب کرنا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو حجرِ اسوال سمجھ کے چومنا اپنے ہاتھ کو حجرِ اسوال سمجھ کے چومنا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن چومہ ہاتھ ہے سواب حجرِ اسوال کا کیسے ہو گیا اسے کہا چومہ میرے ہاتھ تھا میری نیت میں حجرِ اسوال تھا ہم چومتے تازیاں ہیں نیت میں روزہ حسین موسیقا